ہلو نمازکار دوستو میرا نام پریانکہ ہے اور سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں آج ہم سیر کریں گے آپ کے ساتھ بثوا ساگ کی ایک بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ریسے پی آپ اسے بثوا ساگ کی چوکھا بھی کہہ سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات بینہ مسالے کے ہم اسے بنائیں گے کوئی مسالہ نہیں جائے گا اس میں بہت زیادہ ہیلدی تو یہ ہوتا ہی ہے ساتھ میں بہت زیادہ ٹیسٹی بھی بن کے تیار ہوگا تو چلیے ہم بناتے ہیں بثوا ساگ کی چوکھا اس کے لیے سب سے پہلے بثوا کی ساگ کو ساف کر کے کٹ کر لیے ہیں اچھے سے دھو لیجئے گا ساگ میں مٹی تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے اور تھوڑا سا مہین چوب کر لیجئے گا اور گیس پہ ایک پین چرہائے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہمیں نہ تیل ڈالنا ہے نہ کوئی ترکہ فوراں ڈالنا ہے سیدھے ہم اس میں ساگ ڈال دیں گے اور ٹیسٹ کے انصار نمک ڈال دیں گے نمک نہ دھیان سے ڈالیے گا یہ ساگ پکنے کے بعد ایک دم کم ہو جائے گا بلکل تھوڑا ہو جائے گا تو دھیان سے نمک ڈالیے گا اسے تھوڑا سا مکس کر کے کور کر دیں گے اور سلو گیس کے فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے گیس کا فلیم بلکل سلو کر دیجئے گا تھوڑی دیر ڈھک کے پکائے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ساگ کتنا کم ہو گیا ہے تو اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں جو پانی ہے نا وہ اس ساگ کا ہی ہے تو اسے پھر سے ہم کور کر دیں گے اور تب تک پکا لیں گے جب تک یہ پانی اچھے سے سوک نہ جائے جب تک یہ پانی سوکے گا اتھے دیر میں یہ ساگ اچھے سے پک بھی جائے گا تو کور کر دیں گے اور گیس کا فلیم یہاں پہ بھی بلکل کم ہی رکھنا ہے تو تھوڑی دیر ہم ڈھک کے پکا لیے ہیں بیچ بیچ میں آپ اسے چلاتے جرور رہیے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی پوری طرح سے سوک چکا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ سرسو تیل کچھا سرسو تیل ڈال رہے ہیں اگر آپ سرسو تیل پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کے جگہ پہ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک میڈیم سائج کے پیاج کو مہین چوب کر کے ڈال لیں گے ایک ہری مرچی ڈال لیں گے تیکھا آپ اپنے پسند سے لے لیجئے ایک میڈیم سائج کے ٹاماتر کو بھی مہین چوب کر کے ڈال لیں گے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے یہاں پہ آپ گیس کا فلیم میڈیم اور ہائی کے بیچ رکھئے گا اگر آپ سلو گیس کے فلیم پہ بھونیں گے تو یہ پیاج ٹاماتر بلکل سوپ ہو جائے گا تو ہمیں پیاج ٹاماتر میں تھوڑا سا کرنچی پن رکھنا ہے اس لیے گیس کا فلیم آپ یہاں پہ میڈیم اور ہائی کے بیچ رکھئے گا دو سے تین منٹ تک ہم اسے بھون لیں گے اور اس کے بعد بس ساگ تیار ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاج اور ٹاماتر اچھے سے مل گیا ہے ساگ میں تو بس گیس بند کر دیئے ہیں اسے ہم سرب کر لیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت زیادہ آسان بننے والی بثوا ساگ کی ریسپی ہے یہ ٹرائی کیجئے گا ایک بار آپ کو جرور پسند آئے گی آپ اسے روٹی چاول کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بنانا آسان ہے بینا مسالے کے یہ بن کے تیار ہوتا ہے تو ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کیسا لگا میرا یہ ریسپی ریسپی اگر آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے بیل کا بٹن بھی پریس کر لیجے تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے سیل کیجئے کمنٹ کیجئے ٹینک کیو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں